بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رضوانت المجمعین کا دور دیکھیں خلوفہ راشدین کا دور دیکھیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے مسیبتیں جی لیں پیٹ پر پتھر باندھ کر غزوات لڑے دس محرم الحرام کو نواسے رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و ایال سمیت وادی کربلا میں عظیم قربانی پیش کی جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں تو تکالیف مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے دو ہی راستے ہیں ایک حق کا راستہ اور ایک باطل کا راستہ درمیانی کوئی راستہ نہیں ہوتا یا تو آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں یا پھر آپ باطل کے راستے پر تو حق کا راستہ اس پر مشکلات پیش آتی ہیں دیکھیں ہمارے یہ جتنے بھی مسائل ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے اسلام میں ہے کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جب ہم اپنے حق کی بات نہیں کریں گے یا ہمیں اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہم مشکلات پر کابو نہیں پاسکتے دیکھیں جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو جو غیر مسلم موالک ہیں عبادات تو آپ کو وہاں بھی اجازت مل جاتی ہے عبادات کی یعنی بطانیہ میں امریکہ میں دیکھیں اگر آپ ان کے قید قوانین کے ساتھ ان کے ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر ان کو کوئی اتراز نہیں ہے مسلمانوں نے وہاں پر مساجد بنا رکھی ہیں آپ جائیں جا کر پانچ وقت نماز ادا کریں جمعہ کی نماز ادا کریں عیر کی نماز ادا کریں وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے لیکن جب آپ اسلامی نظام کے نفاظ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہود و نصارہ مشرقین وہ آپ کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں یعنی وہ اسلامی نظام کا نفاظ یہ نہیں ہونے دیں گے باقی آپ اپنی عبادت کریں آپ کو مذہبی ازادی ہے اصل جنگی یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ایک اسلامی حکومت اور ایک غیر اسلامی حکومت میں کیا فرق ہے تو اس کا سیدھا سمپل جواب یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرتی ہے اسلامی حکومت اپنے فیصلے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرتی ہے اور غیر اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے قرآن مجید اللہ کی پاک کتاب کے مطابق نہیں کرتی یہی فرق ہے اب ہمارا وطن عزیز پاکستان ہم کتنے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرتے ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کریں خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے کتنے فیصلے ایسے ہیں جو ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں دعوے ہم جتنے مرضی کریں اسلامی حکومت وہ اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرتی ہے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے لیڈر جو ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رہ کر سوچئے کہ کیا یہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے جن کے اپنے مفادات وہ مغربی والا کے ساتھ وابستہ ہیں یہ کیا پاکستان کی خارجہ پلیسی ازاد کریں گے پاکستان کو ایک ویلفر ریاست بنائیں گے جن کے اپنے مفادات جو ہیں وہ مغربی والا کے ساتھ ہیں یعنی یہود و نصارہ کے خلاف ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارا بجٹ ہمارا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے کرزہ لے کر چل رہا ہے اور اگر آج پوری قوم یہ تحیہ کرے کہ ہم نے پاکستان کو اس برے حالات سے نکالنا ہے تو یقین کریں کہ ہمیں پندرہ سے بیس سال لگ جائیں گے یہ ایک دو سالوں میں نہیں ہوگا معیشت ایک دو سالوں میں ٹھیک نہیں ہوگی وہ بھی اگر پوری قوم تحیہ کرے متحد ہو کر کام شروع کرے پھر اتنا وقت لگے گا اس کے لیے ہم سیکریفائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم اسلام کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن انفرچونیٹلی ہم خود اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا نمرود کا ایک زمانہ تھا فرون کا ایک زمانہ تھا یزید کا ایک زمانہ تھا لیکن آج کے دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں یعنی دیکھیں کہ اتنی کرپشن بادنوانی اتنا ظلم نائنصافی یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑی سے مشکل پیش آتی ہے ہم حکمرانوں کو گالیاں دینا شروع کر دینا حکمران جو ہیں وہ عوام کو گالیاں دے رہے ہیں آئے دیکھیں پاکستان میں ہمارے حالات دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور ہماری آواز یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں تک پہنچائے میڈیا کن کاموں میں لگا ہوا ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آج کال تو بہترین جہاد یہ ہے کہ جابر سلطان کے سامنے آپ کلمہ حق کہیں کمپروائز نہ کریں ڈیل نہ کریں سمجھوتا نہ کریں ظلم کی حکومت آپ اکسپٹ نہیں کر سکتے نواسہ رسول سیدنا عمام حسین علیہ السلام کی صیرت واقعہ کربلا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوں آواز اٹھائیں اپنے حقوق کے لیے لڑیں یہی ایک طریقہ ہے ورنہ غلامی کی زندگی بسرکانی ہے تو پھر کرتے رہیں تو بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران ظالم بادشاہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ ہے بہترین جہاد اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے باتوں سے نہیں عملا جد و جد کانی پڑتی ہے پھر ہی حالات چینج ہوتے ہیں تینکیو بہر مچ اللہ حافظ موسیقی موسیقی